پترکار رویش کمار کی بات آخر کار سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے رویش کمار نے قریب آج سے ڈیڑھ سال پہلے ایک کارکرم میں ایک بیان دیا تھا یہ بیان تھا کہ جو نفرت ہے دیش کے ان ہندو بھائی بہنوں کو یہ بیان تھا جس میں سمبودت کرتے ہوئے رویش کمار نے کہا تھا کہ جس نفرت کا لوگ سمرتھن کر رہے ہیں خاص طور سے ہندو سمودائے کے لوگ جس نفرت کا سمرتھن کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہی نفرت ایک دن آپ کے بچوں کو اپرادھی بنا دے گی آپ کسی کا مرڈ کرتے ہیں کسی کی ہتیا کرتے ہیں موب لنچنگ کرتے ہیں مرنے والا مرتا ہے لیکن مارنے والا اپرادھی بنتا ہے اور یہی پرورتی دھیرے 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 ہمارے سماج میں بڑھتی جا رہی ہے اور پڑھے لکھے گریجویٹ لڑکے انجینئرنگ کیے ہوئے لڑکے آج اپرادھی بن رہے ہیں اور اپرادھی کون سے نفرت کے اپرادھی یہ کوئی وہ اپرادھی نہیں ہے جو رنجش کے اپرادھی ہوتے تھے جو مال دولت کے اپرادھی ہوا کرتے تھے یہ اپرادھی وہ ہیں جن کی نسوں میں نفرت بھری گئی اور وہ نفرت آج ان کو اپرادھی بنا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ دیش کی بڑی تعداد اپرادھی بن جائے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نفرت بچوں کے دماغ میں بوئی جاری ہے وہ آگے چل کے انہی بچوں کا نقصان کرے گی تین ایسے آج مدارن آپ کو دکھائیں گے پچھلے کچھ دنوں میں جو گھٹنائیں ہوئیں وہ تینوں ایسی گھٹنائیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ رویش کمار نے جو بات آج سے ڈیڑھ سال پہلے کہی تھی وہ بات آج سچ ثابت ہوتی جاری ہے پچھلے دنوں ورڈ کپ ہوا ورڈ کپ میں بھارت کی ٹیم بری طرح ہاری ورات کو لی کی بیٹی کو بلتکار کی دھمکیاں دی گئیں بلتکار کی دھمکیاں دینے والا ویکتی گرفتار ہوا یہ ویکتی کوئی عام ویکتی نہیں تھا یہ ویکتی تھا تیش سال کا آئی آئی ٹی سے گریجویٹ گرفتار ہونے والے ویکتی کا نام تھا رام ناگیش آئی آئی ٹی جیسے سنسطان میں ایڈمیشن لینا ہی آسان نہیں ہوتا ہے لیکن آئی آئی ٹی سے گریجویشن کرنے والا ایک لڑکا تیش سال کی عمر کا ماتر لڑکا بھارت کے کپتان کی بیٹی کو بلتکار کی دھمکیاں دیتا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے ایک ادھاران یہ ایک اور ادھاران آج کل پچھلے دنوں کافی چرچاؤں میں ہیں بلی بائی ہے اس سے ریلیٹڈ دو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پہلا ادھاران ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے وشال کمار جھا اکیس سال کا یہ لڑکا ہے انجینئرنگ گریجویٹ ہے اس کو بلی ایپ کے معاملے میں گرفتار کیا گیا بلی ایپ دراصل ایک ایپ ہے جس پر مسلم مہلاؤں کی فرضی نیلامی کی جا رہی ہے اس کو لے کر کے بہت ساری گرفتاریاں دیش میں ہوئی ہیں اور کافی سنگین آروب بھی لوگوں پر لگ رہے ہیں وشال کمار جھا نام کا یہ لڑکا اس معاملے میں گرفتار ہوا اس کے عمر ماتر اکیس سال ہے اور یہ بھی انجینئرنگ گریجویٹ ہے اسی نے ایک لڑکی کا بھی نام بتایا یہ لڑکی ماتر اٹھارہ سال کیے اس لڑکی کو اترا کھنڈ سے گرفتار کیا گیا نام ہے شویتہ سنگھ ٹویلتھ کلاس پاس کیا ہے اس نے آپ سمجھئے کہ ماتر اٹھارہ سال کی عمر باروی کلاس پاس کی ہے اس لڑکی نے اور یہ بلی ایپ کی مین ایکیوزڈ میں سے یہ تینوں لوگ وہ ہیں جو شروعاتی دور میں ہیں پڑھے لکھے بچے ہیں لیکن ان کے دماغوں میں وہ نفرت بوئی گئی پچھلے دنوں میں کہ اس نفرت نے انہیں پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ اپرادھی بنا دیا اور رویش کمار اسی بات کو کہا کرتے تھے کہ ایک دن یہ نفرت آپ کے بچوں کو اپرادھی بنا دے گی اور آج وہ بات رویش کمار کی سچ ثابت ہوتی دکھائے دیلئے سوال یہ بنتا ہے کہ جو اپرادھی بنے بنے کیا ابھی ہم آپ اپنے دیش کے بچوں کو بچا سکتے ہیں خاص طور سے ہندو سمودائے کے وہ بھائی بہن جن کو بی جے پی اپنے آئی ٹی سیل کے مادھیم سے نفرت کا شکار بنا رہی ہے کیا ان لوگوں کو اس نفرت سے بچایا جا سکتا ہے کیا ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ نفرت کا یہ کاروبار نفرت کا یہ ویپار بند ہو جائے اور جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ صحیح راستے پر آئیں نہ کی نفرت کے بڑھتے نفرت کے بڑھتے نفرت کی وجہ سے وہ اپرادھی بنے